آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل واج خبروں کا خزانہ اعتار ایش ڈی ایف سی نے اتر پردیش میں اپنے قدم بڑھائے ہیں اتر پردیش کی اگر ہم بات کریں تو 2.75 لاکھ کروڑ کے بیجنس کا ایک ریکارڈ بنایا ہے اور اگر ہم ٹوٹل بینکس کی بات کریں تو یہ دوسرے نمبر پر ہے اور ایم ایس ایم ای کی بات کریں تو یہ نمبر ون پر ہے اگلے وفتیہ ورش یعنی 2023 اور 2024 میں بینک اتر پردیش میں 125 شاکھائیں جوڑے گا جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہزار سے زیادہ نوکریوں کا روجگار بھی سرجت ہوگا آج اس پوری ان سب باتوں کی جانکاری تھی ایش ڈی ایف سی بینک کے اتر پردیش اور اتراخنڈ برانچ بینکنگ پر مکھ اکھلیش کمار رائے نے آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ستمبر تک کے آقلے کیا کہہ رہے ہیں کس طریقے سے کتنی وردھی ہوئی ہے اور آگے چل کر کے کیا پروگرامز ایش ڈی ایف سی بینک نے بنائے ہوئے ہیں آئیے بات کرتے ہیں بینکنگ شاکھا پرمک اکلیش کمار رائے جی ہم صرف اپنے کچھ مائلسٹون اور کچھ میل کے پتھر جو حاصل کر رہے ہیں ہمارا مول بھوک جو تکرتی اور سوروپ ہے بینک کا ہم صرف گراہک سیوا اور گراہک کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں ہم کبھی کچھ تھی لکشے کیا پیچھا نہیں کرتے بہت اس جرنی میں بہت سارے آکڑے بہت سارے میل کے پتھر حاصل ہو جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے ہمارے گراہکوں کا آشروہد ہے اور ان کا پروچھان ہے تو ہم لوگ اس اتربدش راجے میں سپٹیمبر کے ماہ میں جو سٹیٹ لیون بینکرز کمیٹری کے ریپورٹ ہے اس کے آدھار پر کھل بزنس جو ہے جو کی دیپاؤزٹ اور آڈوانسز کا میل ہوتا ہے وہ دو لاکھ پچھتر ہزار کروڑ کا آکڑا ہم پار کر چکے ہیں اور اس سے ہم اتربردش کے راجے میں تیسرے سب سے بڑے بینک بن گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ایڈوانسز کی بات کروں لونز کی جو بات کروں جو کی کسی بھی ارث ویہ اوستہ کو سب سے سوچاپل گروپ سے چلانے کے لیے اور بڑھانے کے لیے تو سب سے ایمپورٹن چیز ہوتا ہے وہ لونز ہوتا ہے بکوز اندسٹری کو جب تک لون نہیں ملے گا اور ایم ایس ایمی میں لون نہیں ملے گا تب تک وہاں کی حرث ویہ ایس پر اتری تیجی سے نہیں بڑھتی ہے تو اس دشا میں ہم لوگ راجے کے دوسرے سب سے بڑے لینڈر ہیں سب سے بڑا ایڈوانس کا بک ہے ہمارا دوسرے نمبر پہ ہم لوگ آئے ہیں اور ایم ایس ایمی کا جو ایڈوانس ہے میڈیم اور مایکرو سمال اور میڈیم انٹرپائزز کا جو ہمارا جو ایڈوانسز کلون کی جو بک ہے وہ بھی راجے میں نمبر ایک ستھان پہ ہے جس کے کاران نماز اس مقام پہ پہنچے ہیں اترپردیش کے اگر بات کریں تو ہمارے پاس 75 لاکھ گرہاک ہیں سنتوشت اور میں ماننے کو میں یہ ماننا چاہتا ہوں کہ یہ سنتوشت ہیں ہمارے ساتھ تب ہی وہ اپنا آشیرواد ہمارے ساتھ بنا کے رکھ رہے ہیں تو 75 لاکھ گرہاک ہیں ہمارے اترپردیش میں اور اس میں ہم ساری بینکنگ کی سویدھائیں ان کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں آپ کسی بھی طرح کا deposit کے account کی بات کریں کسی بھی طرح student کا loan ہو student کا کھاتا ہو بچوں کے کھاتے ہیں senior citizen کے کھاتے ہیں business کے کھاتے ہیں اور سبھی پرکار کے loan جتنے بھی loan ہے government کے جتنے سکینز کے loan ہیں سارے loans ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں جس کے کاران ہم اس مقام پہ پہنچ پائے ہیں اور اس میں سب سے جو ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گراہک سیوہ ہمارا سب سے ایمپورٹنٹ دیشے رہتا ہے اور اسی کرن میں یہ آکڑیں ہم حاصل کرتے جا رہے ہیں